اسلام علیکم دوستو آج میں کوئیت کی کچھ اہم اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں جو کوئیت میں رہنے والے جن بیو کے لیے کافی زیادہ اہم اور ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے تو اگر آپ کوئیت میں رہتے ہیں کوئیت کے حالات ہوا کیسے باقبار رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سلوچ لے کر آخر تک جرور دیکھیں چلیں تو بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف دوستو پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت کے ڈی جی سی اے کے ڈریکٹر انجی سلیمان علافوان نے کوئیت ایرپورٹ پر سوست نیموں کی سمیچہ کے سمبند میں سوست منطرالے ایم او ایچ کو ایک پتر بھیجا جس میں انہوں نے کہا کہ ایرپورٹ پر سوست نیموں کی جو سمیچہ ہے وہ کی جائے اور اگر پوری انتجامات ایرپورٹ پر موجود ہیں اور ساتھ میں جو کام کرنے والے ایرپورٹ پر کرمچاری ہیں وہ بھی پوری طریقے سے موجود ہیں ہیں تو چوبیس گھنٹے ایرپورٹ کو جو ہے وہ سترہ نومبر سے اوپن کر دیا جائے یعنی کی سترہ نومبر سے کوئیت کی اےRPورٹ جو ہے وہ چوبیس گھنٹے کیلئے اوپن کر دیا جائے گا آپ کو اتا دیں ہی سکیں اکثر آپ لوگوں کے سوال بھی آ رہتے کہ بھائی کا چوبیس گھنٹے کیلئے جو ایرپورٹ ہے وہ سترہ نومبر س اوپن ہوگا تو کیا فلائٹ جو ہے وہ چوتیس دیسوں پر جو پابندی لگی ہے وہاں سے فلائٹ بھی آنا شٹارٹ ہوگی یا نہیں ہوگی تو آپ کو دعا دیں کہ یہ فلائٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ نہیں ہے یہ صرف ائرپورٹ کو جو ہے وہ اوپن کیا جائے گا چوبیس گھنٹے کے لیے ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں جو ان چوتیس دیسوں پر جو پابندی لگی ہوئی ہے وہ ہٹائی جائے لیکن ابھی پھر حال چوبیس گھنٹے کے لیے ائرپورٹ جو ہے وہ اوپن کیا جا رہا ہے کل سے کل سے انشاءاللہ کوئیت ائرپورٹ جو ہے وہ چوبیس گھنٹے اپنا کام پھر سے اسٹارٹ کر دے گا جسے کی کرونا وارس سے پہلے شروع تھا دوستو اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت کے سوست منترالہ نے بتایا ہے کہ جو آبادی کا ایریا ہے جہاں پر زیادہ آبادی ہے وہاں پر ببلی کٹھوٹی کے جریعے تمام لوگوں کا ڈیٹا بیس اکٹھا کیا جا رہا ہے اور یہ ڈیٹا بیس اس لئے اکٹھا کیا جا رہا ہے تک کہ کوئیت میں آنے کے بعد اسی کے حساب سے ان تمام لوگوں کو کورونا وارس کا جو ٹکا کرن ہے وہ کیا جا سکے بتائیہ گیا ہے کہ ان تمام لوگوں کا نام اور جو عمر ہے وہ لسٹ میں لکھا جا رہا ہے اور اس لسٹ کو الیکٹرانیک فائل میں فٹ کیا جائے گا اور اور الگ الگ ایریا میں جو ہے وہ ٹیکہ کرن کیا جائے گا بتائیے گیا ہے کہ کوئٹ کے اندر بہت جلد کرونا وارس کی ویکسین جو ہے وہ آ سکتی ہے کیونکہ کوئٹ سرکار کرونا وارس کی ویکسین کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے تو یہ ایک اچھی اپ ڈیٹ ہے کہ کرونا وارس کی ویکسین جو ہے وہ کوئٹ میں بہت جلد آ سکتی ہے کرونا وارس کی ویکسین آنے کے بعد کوئٹ سرکار جو ہے وہ ممکن ہے کہ بہت جلد جن چونتی دیسوں پر فلائٹ کی پابندی لگی ہوئی ہے وہ بھی اوپن کر سکتی ہے کیونکہ کرونا وارس کی ویکسین آنے کے بعد خطرہ جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا دوستو اگلی جو اپ ڈیٹ ہے وہ دومیسٹرک ورکروں کے حوالے سے جیسا کہ اس بارے میں میں نے آپ لوگوں کو رات میں ہی اپ ڈیٹ کر دیا اگر آپ نے ویڈیو دیکھ رکھی ہے تو آپ نہ دیکھیں اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دومیسٹرک ورکروں کی واپسی کے حوالے سے جو انتجام ہیں وہ کوئت کے اندر کیا جا رہے ہیں اور بتائیے گیا ہے کہ جس کفیل کو اپنے دومیسٹرک ورکر کو واپس بلانا ہے ان کو الیکٹرانک طور سے ایک ویف سائٹ جو ہے وہ دی جائے گی ایک پورٹل دیا جائے گا تاکہ وہ تمام لوگ اس پر ریجسٹر کر سکیں اور بتا سکیں کہ ہاں مجھے یہ ورکر جو ہے وہ مجھے چاہیے اور یہ دومیسٹرک ورکر کے طور پر میرے یہاں کام کرتا ہے تو اس ورکر کو کوئت لے کر آیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ اس کے لئے کفیل کو جو ورکر کا خرچہ ہوگا کوئت آنے کے لیے وہ پورا خرچہ بھی کوئت کو جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا اور کوئتی کو پورے پیسے جو ہے وہ پہلے ایڈوانس کے طور پر دینے ہوں گے اس کے بعد ہی اس کا ورکر جو ہے وہ واپس کوئت لے کر آیا جائے گا تو یہ پوری اپ ڈیٹ سے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کر دیا جائے تو آج کی ویڈیو ہم دوستو پر اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی لائک اور سیئر جرور کریں چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میل کی ایکن کو جرور پریس کر دیں